بسم اللہ الرحمن الرحیم ناموس محمد عربی پر ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خوم آگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے اللہ کے بیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ گرامی ہیں یہ پوری کائنات کے لئے عبد سے عزل تک قابل احترام ہے اس ہفتے حیدر آباد میں ایک احمل ٹی راجہ نام کے شخص نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعتبی کی کوشش کی اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے تو گستاکھوں کہ متعلق کچھ کہہ دینا وہ الگ بات لیکن اس بات پہ بھی گوھر کرنا ضروری ہے کہ بار بار پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں یا ہمارے ملک میں اللہ کے پیارے نبی عزد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان میں کیوں گستاکی کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں نا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی فرانس کے کچھ لوگ کارٹون بنانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کچھ لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی پر نعوذ باللہ اعتراض کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے وجہ پتہ کرنی چاہیے بھی ایسا ہے کیوں کہ جو دشمن ہیں وہ بار بار پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافی کیوں بولتا ہے ورنہ ان کو تو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے سالے چودہ سو سال ہو گئے اب ان کے جو نائبین ہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں مسلمانوں کے قائد ہیں الگ لگ مسلمانوں کے لیڈران ہیں ان کی زندگی کے اوپر تو کوئی نہیں بولتا پوری دنیا کے جو مخالف ہیں اسلام دشمن طاقتیں یہ صرف محمد رسول اللہ کے خلاف کی بولتی ایک تو چھوٹا سا محاورہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس محاورے کو ذہن میں رکھ کے آپ میری اس گفتگو کو سنیں نبی علیہ السلام کے خلاف چون بولا چاہتا ہے دو طریقے سے بولا چاہتا ہے ایک تو وہ جو بے بس ہو جاتے ہیں آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا ہے تو وہ بہت بڑی بہادری کا بہادری کا کام نہیں کر رہا وہ بوزدلی کا اظہار کر رہا کہ میرے بس میں اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ یہ بے بسی کی علامت ہے اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو بلکل بے بس ہیں وہ اپنی زبان سے گندی باتیں نکالتے ہیں دوسرے وہ جو ان سے بھی بڑے دشمن ہیں وہ چپ چاپ کسی ایسے غدار کی تلاش کرتے ہیں مرزا غلام کا دیانی کی طرح کہ جو نعوذب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہو دونوں باتیں بڑی اہم ہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہی اعلان کیوں کرتے ہیں نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے کسی نے آج تک یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نائب بنا ہوں یا عیسیٰ روح اللہ کا نائب بن کے آئے ہوں یا موسیٰ قلیم اللہ کا نائب بن کے آئے ہوں بار بار تاجہ ختم نبوت جو محمد الرسول اللہ کے سر پر سجایا گیا اور بار بار دین محمد جو محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا اسی کے خلاف ساجش کی ہوتی ہے جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا کوئی بھی اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دیا اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں سالے چودہ سو سال کے پہلے جو دنیا تھی وہاں اس کی منظر کشی کرنے ہوگی پیچھے جانا ہوگی کیونکہ دنیا میں قانون دو ہی ہیں تیسرا نہیں ہے ایک انصاف ہے ایک ظلم ہے ایک سچائی ہے ایک جھوٹ ہے ایک امانداری ہے ایک بھئی امانی ہے بس دو ہی قانون ہے دنیا میں تیسرا نہیں ہے پیچھے چلتے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے مکہ ہے مکہ مکرمہ کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبانے کے لیے جاتے ہیں کہ کل کو کسی کو دمات بنانا پڑے گا کئی بڑے بڑے بادشاہ پیچھے اٹ گئے عرب سے کہ یہاں دو راج بھی نہیں کیا جا سکتا یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں ذرا سی بات پر انسانوں کا قتل ہوتا ہے مکہ سے تھوڑا آج کے چلے جائیں یہ شرف جس کو آج مدینہ دن نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا قبضہ ہے شادی کسی کی بھی گھر ہو دولن یہودیوں کے یہاں پہلے جائے گی چودریوں کے وہاں رہ گی ایک ہفتہ ظلم ہے لوگ روتے ہیں بے بس ہیں مدینہ منفرہ سے اور آگے چلے جاؤ ہزار پندرہ سو کلومیٹر کیسروں کسرہ ہیں جس کو آج آپ بغداد کہتے ہیں بادشاہ ہیں فوج بنائی ہوئی ہے لیکن غریب لوگوں کو کھیت مزدوروں کو عام لوگوں کو اجازت ہی نہیں کیوں شہر میں آ جائیں عبادت گاہیں ہیں ان کے پاس مکہ میں بھی عبادت گاہ ہے ابو جہل کیونکہ اپنے آپ کو کہتا کہ میں بلے اچھے خاندان گاؤں اطبہ کہتا میں بلے اچھے خاندان گاؤں بلال کیونکہ کالے ہیں حبشی ہیں اس لئے ابو جہل اطبہ اور ولید تو بیت اللہ میں جا سکتے ہیں بلال بیت اللہ میں نہیں جا سکتا رضی اللہ تعالی کیسے ہو کس طرح سے اور آگے چلے جائیے تاشکند میں جائیں بخارہ میں جائیں افریقہ میں چلے جائیں سرکاریں ہیں لیکن کام کیوں کہ کچھ نہیں ہے انڈسٹری کوئی نہیں ہے تو انڈسٹری کیا بنائی گاؤں دیہات میں جا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں لوہا گرم کر کے ان کی گالیں داکتے ہیں دونوں طرف سے پھر پیروں میں بیڑیاں پینا کے بازار میں آواز لگتی ہے غلام خرید لو لڑکیاں لڑکے بوڑے مرد عورتیں بچے بیچے جاتے ہیں بازاروں میں یہ میں آج آپ کو تکلیف سمجھا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سے دشمن کو تکلیف کیا ہے اس کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا پیچھے وجہ کیا ہے تکلیف کی ساری دنیا تو نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بولتی گنتی کے چند لوگ ہیں تب بھی چند لوگ تھے آج بھی چند لوگ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چند لوگ تب بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے آج بھی یہ چند لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اب ان کی نرازگی کی وجہ کیا ہے اس وجہ کو سنیے آج جا کے پوچھئے ان ملکوں میں بادشاہ کے بچوں کو کھیل دیکھنا ہے کھیل دیکھنا چاہتے ہیں بادشاہ کے بچے تو غریب لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں تو ان کی گردنیں اتار کے پھیکا جاتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ جسم کیسے تڑپ رہا ہے بچوں کو بادشاہ کے خوش کرنے کے لیے ایک ایک دن میں کئی کئی درجن لوگوں کی گردن اتار رہے ہیں یہ دنیا کے اس وقت کے حالات ہیں جب محمد و رسول اللہ بھی آئے نہیں تھے اپنے آپ کو سب سے پرانی تحزیب کہنے والے چائنہ کے وہ بڑے بڑے پرانے قدیم محلات کے مالک وہ کہتے ہیں کہ صرف آلہ نسل والے ہی یہاں پر آ سکتے ہیں غریب کو تو اس سڑک پر بھی چلنے کی اجازت نہیں تاکہ سڑک گندی نہ ہو جائے وہ نیچے کھیت کی پنگڈنڈی کے اوپر اپنا سفر تہہ کرے سڑک پر نہ چلے ایک کونے سے دو رنگ اور نسل کے لوگ پانی نہیں پی سکتے اجازت نہیں بھوکے مر جاؤ پیاسے مر جاؤ لیکن ایک کونے سے جس میں کوئی بڑے لوگ پانی پیتے ہیں اس سے غریب کا بچہ اگر پیاسا بھی ہو وہ مر جائے لیکن اس کونے سے وہ پانی پی نہیں سکتا ایسے کٹانوں تو اب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں اب بچے کو ایک استاد نے پیٹ پیٹ کے اس لئے مار دیا کہ اس نے استاد کے مٹکے سے پانی پیا ہے کیونکہ استاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی برادری کا ہوں یہ اور یہ بچہ اچھی برادری کا نہیں نبی علیہ السلام کی آنے سے پہلے کھیت میں جو مزدور کام کرتا ہے وہ اگر روٹی مانگتا ہے اپنے مالک سے مالک روٹی نہیں دیتا اور وہ ہمت کر کے کوئی ایک آدھا ہمت والا بندہ ہوتا ہے کوئی سوجوان بندہ ہوتا ہے وہ ہمت کر کے اگر کوتوال تک جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مالک مجھے کھانا نہیں دیتا تو کوتوال اس کو تحریری طور پر لکھ کے بتاتا ہے کہ کیونکہ تم غریب ہو تمہاری نسل غریب ہے تمہارا رنگ کال ہے گری میں آپ تو ہی نہیں ہے تمہارے مالک کی مرضی تمہیں کھانا دے یا نہ دے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں آج کئی لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اور صرف ویٹس اپ یونیورسٹی کے سکولر ہیں صرف فیس بک کی یونیورسٹی کے مخالف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پہنچ گیا ہر ملک میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں اسلام کیسے پہنچ گیا تو ان کو محمد الرسول اللہ کی سیرت پڑھنی ہوگی صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں بھی پانی چاہیے دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بڑھنی ہوگی دنیا سسک رہی تھی طلب رہی تھی دنیا پہلے بھی دو ہی لوگوں کی لڑائی تھی سرمایہ داروں کی اور غریبوں کی آج بھی جو پاور فل ہے وہ پیسے نہیں مارتا اپنے ملازم کے جو طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہے وہ نیچے والوں سے اپنی نرازگی کے وجہ سے زیادتی نہیں کرتا ہے جو زیادہ طولت مند ہے وہ غریب کی بیٹھی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہتا ہے جس کے پاس پاور زیادہ ہے وہ اپنی مرضے کے مطابق دنیا کو چلانا نہیں چاہتا ہے ایسا ہی تب تھا لیکن آج اس اندھیری دنیا میں جو روشنی کی کرن پوٹی اور کروڑوں لوگ اپنی مرضی سے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اگر اس کا بہت بڑا انام اور اس کا بہت بڑا اگر یہ کہیں کہ کارنامہ اور اس پوری دنیا کو ازادی کا اگر کسی کے ہاتھ میں علم ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری برادری کے ہیں تمہارے علاقے کے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن تم یہ کیوں کہتے ہو کہ بلال کو ساتھ میں بٹھاؤ نبی علیہ السلام نے جب تشریف لائے تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہم ملاوٹ قدم کر دیں گے اب دوگلہ بن نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ نے جب ایک خدا کی وحدانیت کے اعلان کیا اور جب بتایا کہ اللہ کے رسول بن کے آئے ہوں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے فرمایا آپ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دینے ہیں اب بس یہ جو انقلابی قدم اٹھایا نا تو پوری دنیا کے جو سرمایہ دار تھے جن نے چودری سینہ انہوں نے ٹیٹچے درد ہو گیا کہ گورے اور کالے انہیں ایک بڑا پر ان کے پیٹ میں درد ہو گیا صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انسان برابر ہو جائیں تاریخ اٹھاؤ آپ دنیا کی تاریخ پڑھو اسلام کی نہیں وشف کا اتحاس پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی انسانی برابری کی محمد الرسول اللہ نے بنیاد رکھی انسانی مساوات کی محمد الرسول اللہ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتایا محمد الرسول اللہ نے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے دوسرے کے مذہب کے احترام کا صلی کا دنیا کو عطا کیا محمد الرسول اللہ نے قاضی کی عدالت میں بیٹھ کر اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کے خلاف حق اور انصاف کا فیصلہ سنا کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا جو ہے وہ انصاف پر چلنے والی ہے ظلم کے اوپر چلنے والی نہیں ہے تو اس وقت جن کو تکلیف ہوئی ابو جہل کو عطبہ کو ولید کو عبداللہ بن جیدان کو مسلمہ کساب کو ایران کے بادشاہ پرویس کو پھر انگلستان کی رانی ملکہ البیس فس کو یہ تکلیف کی وجہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ ہو سکتا ہے کوئی امام کوئی مولوی کوئی چودری یہ کہتے کہ میں فلاں کے گھر نہیں جا سکتا فلاں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا لیکن جو بندہ محمد الرسول اللہ کا دیوانہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی اتباہ کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اس کے دونوں بازوں پوری دنیا کے انسانوں کے لئے کھلے وہ ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے وہ ہر رنگ اور نسل کے انسان کے ساتھ محبت بانٹی لئے تیار ہے بس یہی وہ بات ہے جس سے بڑے بڑے فرقہ پرستوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کے لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں یہ بجا ہے بنیادی بجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عالم کے ساتھ تک کر لیے پیارے نبی علیہ السلام کا دین نے ہر اس کتے تک پہنچا جہاں انسانوں کے ساتھ تفرقے بازی ہو رہی تھی ہر اس کتے تک پہنچا اب پھر دوسری طرف اگر آپ آئیں آج سے صرف ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے انگلینڈ کی رانی نے بھی پھر اس بارے میں ریسرچ کروائی ایک اس نے پوچھا اپنے بڑے بڑے اسکولرز کو کہ یہ مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں مسلمان دین پر چلتے ہیں ان کا مرکز کیا ہے پاور کہاں سے آتی ہے چلتا کیسے ہے اسلام تو انہوں نے بڑی ریسرچ کی کسی نے کہا کہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں مسجدوں کی وجہ سے ان میں پاور ہے کسی نے کہا قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی وجہ سے ان میں بڑی طاقت اللہ نے عطا کی کسی نے کہا بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں ہر بندے نے اپنے اپنے لحاظ سے لیکن جب فائنل ریپورٹ تیار ہوئی تو حیرت انگیز بات نکل کے یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کی پاور سٹیشن مسجدیں نہیں ہیں قرآن پاک کی صرف تعلیم کے ساتھ مسلمان جو ہے اسلام پر قائم نہیں صرف بیت اللہ کی طرف مو کرنے کی وجہ سے مسلمان اسلام پر قائم نہیں یہ ساری جزوی چیزیں ہیں اصل پاور مسلمانوں کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے کہا نہ کسی نے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہِ بتحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا پتہ لگا کہ مسلمانوں کی تو رسول اللہ نے خود کہہ دیا تھا نا صحابہ سے پوچھا کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انبیاء فرمایا وہ تو اللہ کے رسول بن کے آئے پھر فرمایا ہم صحابہ فرمایا تم تو میرے پیچھے نماز بڑھتے ہو پھر فرمایا کہ کون سے لوگ افضل ہوں گے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ جو ہمارے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد دنیا میں آیا کریں گے حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جنہوں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا ہوگا عمر عثمان اور علی مرتضی کو نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے خالد ابن ولید کی شجاعت نہیں دیکھی ہوگی ابو عبد بن جرہ کو نہیں دیکھا ہوگا اور جنہوں نے خود محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن ان کو رسول اللہ سے اتنا پیار ہوگا کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کے لئے اپنی قربانی دے دیا کریں گے اب جب انگریزوں کو پتہ لگا کہ اچھا مسلمانوں کی پاور سٹیشن تو محمد الرسول اللہ ہے تو دشمن کیونکہ ہٹتا نہیں ہے کبھی تو اس نے پھر اور طریقہ نکالا اس نے کہا کچھ ایسے بیمان لوگوں کو اکٹھا کرو جو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں میں نے پہلے بات کہا نا کہ اور بھی تو نبی آئے دنیا میں کسی کی نبوت کے متعلق بعد میں کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قلافی ساتھش کیوں ہیں مرزا غلام قادیانی جیسے مرتد پیدا ہوئے انگریز کے پٹھو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ گداری کی اور انگریز کی وفاداری کا دم بھرا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ مسلمان نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس بات کو بالکل زین نشین کر لیں اگر دنیا میں کہیں گستاقی ہوتی ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے ہر ایک بات پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی ہو بہو اتباہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہماری رگوں میں جو خون چل رہا ہے اس خون کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت زندہ ہے ہم اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ بھائی بینوں سے زیادہ اپنی مال سے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے اگر مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہے ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا جاتا ہے اس کی دلائل نہیں ہوا کرتی باقی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں نہیں تیہ کی جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کائنات میں دونوں وجوہات ایسی ہیں رسول اللہ کے خلاب بھولا بھی اس لئے جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہیں جو پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ عطا پر باتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاب بھی ساجی اس لئے کی جاتی ہے کہ پورے اسلام میں صرف محمد الرسول اللہ ہی ہیں جو دیوبندیوں کے بھی بریلویوں کے بھی شیعوں کے بھی سنیوں کے بھی انساریوں کے بھی پتھانوں کے بھی جتنے مرضی تم اسلام کے ٹکڑے کرنے کی بات کر لو لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا یہ دو سو کروڑ مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے ان کی دھڑکن تو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے جتنے مرضی مسلک بنا لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضہ ہے اور لوگ کیسے عشق کرتے ہیں مسلمان رسول اللہ سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات قتم کرتا ہوں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اتباہ کیسے کرتے ہیں ابو جہل کو بڑی چیڑ تھی کہ یار یہ ایمان مسلمان تو ایسے رسول اللہ کی اتباہ کرتا ہے کہ میں نے کسی پاسشاہ کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا ارے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا کے بادشاہیاں کی میرے رسول نے غلاموں کو انسان بنا کے بادشاہیاں عطا فرما دی یہ فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور محمد الرسول اللہ میں محسد نفی جب بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دو چار سال بعد اس کا دائرہ بڑھایا جاتا تھا تو جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو جو راستے مسجد نفی کو آتے تھے ان راستوں میں جو پرنالے لگے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق بڑے عدل انصاف کے مالک تھے مطلب دسپلن شکنی کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے مسلمانوں کے ایک سردار ہیں مکہ مکرمہ کے علی بن سفیان مسلمان ہوئے تو جہاں ان کا گھر تھا اپنے گھر کے آگے انہوں نے ہیٹیں لگا کے بیٹھنے کی جگہ بنا لی سڑک پہ عمر فاروق گزرے دیکھا تو فوراں کارپریشن والوں کو بولا توڑو اس کو علی بن سفیان کی کوٹی ہے فرمایا نہیں کسی کو اختیارنی کے راستے کے اندر کچھ بنا لیں تو مسجد نبی کو جاتے تھے تو حید عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ان کا گھر بھی راستے میں آتا تھا تو ان کے گھر کا جو پرنالہ تھا پرانے دور میں پرنالے جو ہیں آگے گھر کے لگے ہوتے تھے یہ واقعہ میں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل مسلمانوں کا ایمان محمد رسول اللہ کا عشق ہے دنیا کیا کہتی کیا نہیں کہتی وہ بات کی بات ہیں دنیا تو ہمیں اس لئے آج انسان مان رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پستیزے نکال کے ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے یہ تمہیں کوئی انساری صاحب خان صاحب میر صاحب جار صاحب کہنے والا نہیں تھا اٹھالا تاریخ اٹھا کے لوگ قریب نہیں پھٹنے دیتے تھے انسانوں کو یہ جتنی عزتیں دنیا کے اندر باٹی گئیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باٹی تو پتنالے میں سے جب پانی گرتا تھا بارش کے دنوں میں جو لوگ نماز بننے جاتے تھے ان کے کپڑوں پر چھٹے پڑتے تھے تو کچھ لوگوں نے شکایت کیا تھے عمر رسول اللہ علیہ وسلم جو حضرت عباس کا جو پرنالہ ہے اس میں سے پانی گرتا ہے اور کئیوں کے چھٹے پڑ جاتے ہیں تو خلیفہ تھے مسلمانوں کے جرت مند آدمی تھے فرمایا پھر کیا بات ہو گئی ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں اونٹ پر سوار ہو کے گئے عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بار پتنالہ لگا ہو تو اسے پکڑا کھیچا نکال دیا ماس ان کے گھر والوں کو بولا کہ گھر کی چھٹ کے چار کونے ہوتے ہیں ضروری تو نہیں کہ یہ سلک کی طرف ہی رہے اندر کی طرف لگا لو اس کو عمر چلے گئے عباس رسول اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے لوگوں نے مہلے والوں نے بتایا خلیفہ آئے تھے آپ کا پرنالہ توڑ گئے یہ بات سننے کے بعد فرمایا کوئی بات نہیں ابھی عمر خود آئے گا اپنے ہاتھ سے اس کو لگائے گا رسول اللہ کے چچا نے کہا کہ ابھی خود آئے گا اپنے ہاتھ سے لگائے گا لوگ بڑے حیران کی یہ کیسے ہو سکتا ہے علی بن سفیان کی تو بیٹھک کے باہر کی ہیٹے تک اڑھا دی گئیں یہ آپ کا پرنالہ تو بیچ سڑک ہے پورے محلے کے بند کروا دی ہے کہلا آپ کا نہیں کروایا مجید میں کہے نماز پڑھی نماز پڑھ کے بات کرنا چاہتے تھے خلیفہ خود ہی بول پڑے کہ وہ آج میں گیا تھا آپ کا پرنالہ نکال دیا اس کو کسی اور طرف نکال لیں عباس رسول اللہ نے فرمایا عمر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اس پرنالے سے جب پانی گرتا ہے تو اس کے چھیٹے پڑھتے ہیں میرے بھی کپڑوں پر بعض اوقات پڑھ جاتے ہیں جب بارش آتی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے عمر نے پوچھا پھر کیا کیوں نہیں فرمایا جب میں مدینہ میں آیا ہم اپنا یہ گھر بنا رہے تھے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ گزرے اپنے چچا کو گھر بناتے ہوئے دیکھا فرمایا لاؤ چچا میں پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگا دوں فرمایا جو پرنالہ تم اکھار کے آئے ہو وہ محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا عمر رونے لگے عباس رونے لگے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرے آقا نے یہ پرنالہ لگایا دنیا کے کپڑے خراب ہوتے ہیں ہوتے رہے واپس پہنچے وہاں پہلے اونٹ پر سوار ہو کے گئے تھے حق عباس کو فرمایا کہ تم عمر کے کندوں پر کھڑے ہو کے اس کو واپس اس کے گھر لگاؤ عمر کے کندوں پر کھڑے ہو کے اس کو لگاؤ وہاں پر کہ جو بات محمد الرسول اللہ نے کہہ دی جو بات محمد الرسول اللہ نے تیہ کر دی یا جس چیز کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ لگ گئے کہ آمد آ سکتی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے میں مانتا ہوں بہت ساری طاقتیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم وقتاں فوقتاں شاید ایسی عرکتیں کر کے کسی کو ڈھرا سکتے ہیں نہیں نہیں جو محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہوتے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے میں ایک جگہ کل گیا تو وہاں مسجد ہی نہیں تو میں نے ان سے پوچھا مسجد نہیں وہ کہتے ہیں یہاں بنانے نہیں دی کوئی بات نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت ساری جگہ ہو جاتا ہے لیکن جس بات کو دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی مطلب چار جگہ مجھا رکھنا ہوا چار مختلف گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گھر کے اندر ایک ایک امام مجھے ملا میں نے ان کو پوچھا یہ کس لئے رکھا ہے انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ کو کوئی میں نماز پڑھنا ہے مسجد نہیں بنتی تو کیا ہوا ہم اپنے گھر کو مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھنا دنیا کی طاقتیں اسلام کے نظام کو متاثر نہیں کر سکتی ہے یہ عمارتوں پر نہیں چل رہا ہے دین خام کے علیہ کسی کی یہ دولت پر نہیں قائم یہ پیسوں سے نہیں چلتا ہے دین یہ یہ محمد الرسول اللہ کا نظام درہ دیوار کا محتاج نہیں ہے یہ دلوں کا سوتا ہے اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا سودا کر لیا پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس دل کو خرید نہیں سکتی کیونکہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طولت اتر گئی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسی طرح قائم اور سالم رکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں کی اتباہ کرنے والا اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے ہمیں گہروں سے کوئی قلعہ نہیں ہے ہم تو بس اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں اسلام کی بڑی خوبی اسلام نے کبھی کسی مذہب کے قلاب کوئی بات نہیں کی ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کے اوپر صحیح طرح عمل کرنے والے بن جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی اس لئے ہمیشہ یاد رکھا کریں جو فیس بک اور وٹس اپ یونیورسٹی کے کئی بڑے بڑے فتوے باز ہیں مجھے ایک صاحب کا فون ہے فلاں معاملہ ہو گیا اس پر کچھ نہیں بولا فلاں ہر ایک معاملے پر بولنے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ جس زمین پر آپ رہتے ہیں یہاں آپ نے رسول اللہ کی اتباہ کے متعلق کیا کیا ہے خود دین کے اوپر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی اللہ کی مدد بھی آئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ